اسلام علیکم میں ہوں مہر قدیر آپ کا فیٹنس منٹور ٹوٹل باڈی فیٹنس پہ میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے اس سلسلے میں میری یہ تیسرا جو ہمارا مسکولر سٹرنس کا کمپوننٹ ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے تو اس پہ آج ہم اس پہ بات کریں گے مسکولر سٹرنس ہوتی کیا ہے اگر آپ اس کی ڈیفیلیشن کی بات کریں تو ability to exert force اور ability to lift weight یعنی کہ آپ کتنا کسی چیز کو زور لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کسی object کو کسی چیز کو کس طریقے سے کتنے وزن ہو اس کا تو آپ اسے اٹھا سکتے ہیں یا پھر ایک وزن کو آپ بار بار کتنی دیر تک اٹھائے رکھ سکتے ہیں تو یہ ہماری مسکولر سٹرنس ہوتی ہے مزید اس سے آسان آپ کو بتا دوں کہ ہمارے میں جان کتنی ہے جی کسی بھی چیز کو اٹھانے کے لیے اس کے فائدوں کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے muscle جو ہے وہ سٹرنس ہوں گے تو ہمیں بہت ہی آسانی ہوگی موبیلٹی میں مومنٹ کرنے میں کسی وزن کو اٹھا کے اگر ہم نے اٹھانا ہے یا اس کو فورس کرنا ہے تو یہ آپ کو آسانی سے اس کو کرنے میں مدد فرام کرتا ہے جس میں آپ بالکل بھی تھکتے نہیں ہیں دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب ہم muscular strength کی exercise کرتے ہیں تو یہ ہمارے muscles کو اور ہماری ہڈیوں کو مضبوطی فرام کرتا ہے جب آپ اس طرح کی کوئی بھی muscles strength کے لیے exercise کریں گے تو obviously اس میں ہمارا زور جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے اور ہمارا جو calorie burning کا process جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا جو weight ہے ہمیں وہ بھی maintain کرنے میں آسانی رہتی ہے اور دوسرا جب ہمارا weight maintain رہے گا تو ہمارا جو posture ہے وہ بھی صحیح رہے گا اور posture صحیح ہونے کے وجہ سے ہمیں کمر کی درد یا کندھوں کی در وہ نہیں ہوگی تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے مدید اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں movement میں flexibility میں اور جو باقی کے جو fitness کے components ہیں اس میں یہ ایک مدد فرام کرتا ہے تاکہ ہم آسانی سے زندگی اپنی گزار سکیں ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہماری body میں یہ energy جو ہے اس کو بڑھا دیتا ہے اور ہمارے جو mood ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں اور جب ہم exercise کرتے ہیں زور لگاتے ہیں تو obviously ہمیں جو ہے وہ نیند بھی ہماری بہت اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اچھی نیند کی وجہ سے ہماری جو body میں recovery کا ایک process ہے وہ بہت اچھے طریقے سے perform ہو رہا ہوتا ہے اپنے muscles کو strengthen کرنے کے لیے power دینے کے لیے اور ان کا size بڑھانے کے لیے ہمیں وہ exercises کرنے پڑے گی جو کہ normal exercises سے تھوڑی سی زیادہ intensity کی ہوتی ہیں یعنی کہ ہم یہ زیادہ وزن اٹھا کے exercise کرنے پڑے گی weight lifting کرنے پڑے گی body building کرنے پڑے گی running کرنے پڑے گی cycling اس طریقے کی exercises جو normal routine سے ہٹ کے ہوتے ہیں جس پہ آپ کا زور زیادہ لگتا ہے وزن اس میں جو ہے وہ زیادہ uplift کرتے ہیں اٹھاتے ہیں تو اس طریقے سے اپنے muscles کو target کر کے ہم ان کو strengthen کرنے کی exercise کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں وزن زیادہ آنا چاہیے ضروری نہیں کہ ریپس بہت زیادہ ہوں کم ریپس کے ساتھ اور زیادہ وزن کے ساتھ ہم muscles کی strength کو آسانی سے گین کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی آپ بھی اپنے muscles کو strengthen کیجئے تاکہ head to toe آپ fit رہ سکیں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ